سلام علیکم میرا نام ہے موسیٰ بات اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹ کار گیر دیار آج کی اوڑے میں لے کے آ چکا ہوں ایک نئی گاڑی کا ریو سزوکی پک اپ نینٹین ایٹی ون مرڈل کا ریو لے کے آیا ہوں اور یہ بہت ہی ریکویسٹیڈ ریو ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی انیس سو مرڈل کی کوئی بھی گاڑی لے کے آہ جو کہ ایک کم پرائس کے اندر ہو تو یہ گاڑی آپ لوگوں کے لیے کافی اچھی ثابت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک تو ایک سی پرائس بھی کام ہے اور تھوڑا اول مرڈل ہے کیونکہ کئی سوی لوگ اول مرڈل ڈھونڈ رہے تھے تو یہ اول مرڈل گاڑی ایک لاکھ کلومیٹر گاڑی چلی گئے مزید آگے معلومات دینے سے پہلے کہوں گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لو اور اگر کسی بھی چیز کی پرموشن کرانا چاہتے ہو برینڈ کی کسی بھی کمپنی کی کرانا چاہتے ہو تو نیچے لنکس ہیں فیس بوک انسٹرگرام کے جا کے میسج کروں وہاں پر تو انشاءاللہ وہاں پر ساری پرائسنگ فکسنگ ہو جائے گی اور اگر آپ نے میری پیشلی ویڈیوز نہیں دیکھی دیٹسو ویڈیو پروٹ کار چکا ہوں آتی تنہ کی گاڑی موجود ہے جہاں کے وہ بھی دیکھ سکتے ہو تو چلو ایر اس گاڑی کے اگر بات کروں تو انٹین ایٹی ون مرڈل ہے گاڑی جس طرح کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو سٹوک انجن ہے اس کا ٹو سٹوک انجن ہے گوڈ مدف کنڈیشن کافی اچھی ہے کمیٹرائزڈ نمبر پلیٹس ہیں اس گاڑی کی آل ڈوکومنٹس کلیئڈ گاڑی کے آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد گاڑی اس وقت جی لم پنجاب پاکستان میں موجود ہے اور گاڑی کی ریسٹیشن مجھے کلیئر نہیں ہے اسٹیشن گاڑی کے جہاں تک مجھے پتایا گیا ہے جی لم کی ہے لیکن کلیئر آپ نے کرنی ضرور ہے وہ آپ کو نمبر گاڑی کے اس بندے کا مل جائے گا اس کو دریکٹی کونٹیک کرو آپ کو یہ بتا دے گا اس کی کلیئر اسٹیشن کے بارے میں لیکن ڈوکومنٹیشن ساری کلیئڈ ہے یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں اس کے بعد اگر اٹیج کی بات کرو سیمپل سے اٹیج ہیں اٹیج کے اندرے بھی کافی سیمپل سے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد اگر بات کریں گاڑی کی کیج کی تو کیج اس کے اوپر کسٹومیج بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کے کیج کی گاڑی کی اوپر مشین لگی ہوئی تھی جو کہ ایک سر جوس والی مشینز ہوتی ہیں تو وہ لگی ہوئی تھی جس وجہ سے اس گاڑی کا کیج آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے علاقی کنڈیشن میں اور اس کے بعد گاڑی کی ڈمانڈ کے بات کریں تو ایک لگ نبی ہزار پر گاڑی کی ڈمانڈ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد نمبر آپ کو گاڑی والی کا نیچے ویڈیو کے نیچے مل جائے گا ویڈیو کے اندر بھی آپ کو نمبر مل جائے گا اس سے اور مزید اگر وہ ملومات دینی ہے تو وہ بھی آپ اس سے لے سکتے ہو تو میرے بعد جتنی ملومات تھی وہ ساری میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور انجن وائز اگر گاڑی کی بات کرو تو انجن وائز بھی کافی اچھی ہے اور چلنے میں اور اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ گاڑی کے مزید پارٹس کی تو وہاں پہ بھی گاڑی کے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکل ہر طرح سے گاڑی اچھی ہے اس مارڈل کے اندر اب آپ لوگ رہے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کنڈے مطلب کتنے ڈیمانڈ تک ہی گاڑی ہونی چاہیے وہ آپ لوگ کمنٹ کر دو اس بندے سے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہو تو میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ نے ایک بار پھر جانے سے پہلے کہوں گا پیش نے میری پیشلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو چینل پڑھا کے دیکھ سکتے ہو سستی گاڑی بھی ہیں انسٹالمنٹ پہ بھی گاڑیاں موجود ہیں تو میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی